اسلام علیکم یوٹیوب فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے فالسے کی چٹنی فالسہ جیسے کہ آج کل سیزن میں ہیں تو سیزن کے فروٹ کو جائے وہ اچھی طرح سے انجوائے کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے آپ جس طریقے سے بھی اس کو استعمال کر سکیں زیادہ سے زیادہ ضرور کریں فالسہ بھی جو ہے وہ بہت تھوڑے پیریٹ کے لیے آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آرام اچھا میں نے شربت بھی آپ کو بتا دیا اس کا سکواش بھی بنانا بتا دیا آج میں فالسے کی چٹنی بنانا بتاؤں گی بہت ایزی اور کوئی ریسپی ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے اچھا یہ میں نے تقریباً ایک کلو فالسے لیے ہیں کالا نمک ہم ڈالیں گے اس میں شگر اور کالی مرچ کا پاوڈر تو چینے جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے پین لے لیا ہے اور اس کے اندر یہ ہم سارے جو فالسے ہیں یہ سب اس کے اندر ڈال دیں گے فلیم آن کر دیا ہے میں نے اور اس کے اندر یہ ہم شگر ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک کپ ہے شگر آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا بعض زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے اس لئے میں نے بس ون کپ ہی ڈالی ہے تقریباً تھری پورٹھ ٹی سپون جو ہے میں اس میں کالا نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ کو کالا نمک نہیں پسند تو آپ سادہ نمک ہوتا ہے وہ یوز کر لیں اور یہ کالے مرچ کا پاورڑا ہے یہ ون ٹی سپون بس یہ سب ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے یہ شگر کرملائز ہوگی اور پھر تھوڑا سا فالسوں کا بھی جوز نکلے گا اسی میں ہی ہے جو ہے یہ چٹنی پک جائے گی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بس میں اس کو کور کر رہی ہوں بس دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں ہمائی شکر بھی جائے اچھی طرح سی کیلیلائز ہو چکی ہے اور بہت اچھی طرح سے ایرومہ بھی آ رہا ہے میں اس کے اندر اب ایک کپ پانی ڈال دوں گی بس اتنا تاکہ یہ شیرے کی طرح بن جائے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں سب میں اس کو کور کر دوں گی دیکھیں ہماری چٹن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اچھی طرح سے شگر بھی اس کے اندر ملڈ ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں پھلیجے جناب ہماری مزیدار سی چٹ پٹی سی فالسے کی چٹنی بلکل تیار ہے آپ اس کو کچوریوں کے ساتھ سموسے رول اور مختلف پکوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ لوگ بھی جو جن کو فالسے بہت کھٹے رکھتے ہیں وہ آپ اس کو ایسے بھی کھائیں بہت مزا دے گی آپ کو اس کو آپ بنا کے آرام سے ایک مہینی کے لیے فریز کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی